اس بھائی نے ویزا پلائی کیا اور چار دن میں اس بھائی کا ویزا لگ کر آگیا ہے آپ سب بھائیوں کو جیسے پتا ہے کہ بھائی کی ویزا بند پڑے ہیں تو اس بھائی نے کس طرح کیا ہے کہ چار دن میں اس بھائی کو ویزا مل گیا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی پلائی کریں آپ لوگوں کو یہ ویزا لگ جائے گا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کے بلکل ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے اس میں میں آپ لوگوں کو ملود و ڈیٹیل دوں گا کہ آپ لوگوں نے ویزا کس طرح اپلائی کرنا ہے اور آپ لوگوں کا ویزا کس طرح کیسے لگے گا کیونکہ تیکیب انہوں نے آپ تین یا چار منتھ ہو چکے ہیں ویزے بند پڑے ہوئے ہیں ویزے ابھی اپن ہونے کی کوئی ایسی اپنی ویڈنی نہیں آ رہی ہے تو کچھ ایسے طریقے ہیں جس حساب سے ویزا لگ رہا ہے وہ میں آج آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کروں گا آگے پڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سکرائب کر لیں پہلے آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ بھائیوں کو برکت پر ملتے ہیں تو بات کریں کہ ویزے بند پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کس طرح کیسے ویزے اپلائی کرنا ہے جو لوگ پاکستان میں ان کو بھی بتاؤں گا اور جو بھائی دردبائی میں ان لوگوں کو بھی بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا کوئی پارٹ بس نہ کرنا تب ہی بات کی سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو تو جو بھائی پاکستان ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک سیمپل سا طریقہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہے ایف اے بی ہے میٹر کی چیز کی بھی ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو اپنی ڈگری ویریفائی کروائیں ٹھیک ہے اس کے پاس یو ایم ریسی جائیں وہاں سے اس ٹیسٹر کروائیں ہو کروانے کے پار آپ لوگ بھی سپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو ویزر مل سکتے ہیں اور دوسرے صورت میں یہ ہے کہ دبائی میں جو بڑی کمپنی ہیں اگر اس کمپنی میں آپ لوگ ویزر پلائی کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ویزر پیتتے ہیں تو بہ آسانی طریقے سے آپ لوگوں کو ویزر مل جائے گا کمپنی کی طرح بہت ایسی کمپنی ہیں جن کی ویزر نکر رہے ہیں فری زون میں بھی ہیں فری زون سے لوا بھی ہیں ان لوگ کمپنیوں کے ویزر نکر رہے ہیں تو آپ لوگ ادھر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں پھر آپ کا وہاں پہ کوئی قزن ہی ہے دوست کوئی بھی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ملتی ہے تو ادھر سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسانی طریقے سے ویزے مل جائے گا اور بات کریں جس بھائی کا چار دن پہلے ویزے لگیا ہے اس کا ویزہ کیسے لگے وہ بھائی در دبائی میں تھا تو اس بھائی نے پہلے دو ویزٹ لی ہیں ٹھیک ہے تو وہ واپس جانے کی راتے میں تھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں یہاں پہ تو میرے ویزہ لگ نہیں رہا تو میں واپس جاتا ہوں تو اس نے ٹرائی کیے یہ قسمت کی بات ہوتی ہے اس نے ٹرائی کیے تو چار دن میں اس بھائی کا ویزہ لگ کر آگئے تو آج یا کل میں اس بھائی نے جانے اپنا میڈیکل بگرہ کرانے کے لیے تو اس بھائی کا میڈیکل ہو جائے گا اور اس کا ویزہ لگ چکے بہت سارے بھائی ہیں جو پریشان ہیں کہ ویزہ کب اپن ہو وہ بہت زیادہ لوگ سارچ کر رہے ہیں کہ ویزہ کی کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ملنی چاہیے تو انشاءاللہ میرے چینل بنانا کی مقصد یہی تھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اچھی سے اچھی اپ ڈیٹ میں شیئر کیا کروں آپ لوگوں کے یہاں کے صورتحار شیئر کیا کروں تو آج یا امید کر تمہارے کی ویڈیو بچے لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جو پر چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سکتے ہیں